اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعالکہ علم نافیہ رب زدن علم عزیز طلیبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو گزشتہ سبق میں ہم نے دوہرائی کی تھی ہمارے سبق کا عنوان تھا وصار اس کی ہم دوہرائی کی تھی ہم نے دوہرائی کی اور عزیز طلیبہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس سبق کا آپ سے جائزہ لیا جائے گا جائزے کے سوالات آپ کو دینے سے قبل آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے جائزے کے لئے پراپر آپ نے لائن لگانی ہے اوپر یوم اور دن لکھنا ہے اور درمیان میں آپ نے جائزہ کی ہیڈنگ دینی ہے تو جائزے کے لئے آپ کا سوال نب رہے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں جو بلیغ خطبہ دیا تھا اس کے اہم نکات بیان کریں سوال نمبر ایک دوسرا سوال ہے آپ کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران امامت کے فرائض کس نے انجام دیئے تیسرا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس سن ہجری میں ہوئی تھی ان تین سوالات کا آپ جائزہ دیں گے آگے چلتے ہیں آج کا ہمارا سبق جس کے ہم نے دورائی کرنی ہے اس سبق کا انوان ہے سخاوت کی فضیلت سخاوت کی فضیلت کی دورائی کر رہے ہیں اس کے لئے سوال نمبر ایک ہے ہمارے پاس سخاوت کی فضیلت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں بیان کریں جواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرج کرنا سخاوت کہلاتا ہے سخاوت کی کیا تعریف ہوئی اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مند پر خرج کرنا سخاوت کہلاتا ہے اسلام کے اخلاقی نظام میں سخاوت بڑی اہمیت رکھتی ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سخاوت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو اس کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہیں کھلا رہے ہیں تم سے کسی بدلے یا شکریے کے طلبگار نہیں یعنی کسی مسکین کو یتیم کو کسی مستحق کو کھانا کھلایا جائے اس کی حاجت پوری کی جائے اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو وہ کسی بدلے کے زمن میں نہیں بلکہ بدلے یا شکریے کے طلبگار نہیں ہوتے خالصتاً خالص طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں اسی طرح دوسری آیت کریمہ کا مفہوم کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے کسی ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہیں قرآن مجید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی سخاوت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہگار ہو اور بخیر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو عزیز طلعبہ یہ سوال نمبر ایک سخاوت قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سوال نمبر دو ہے بخل ایک بری خاصلت ہے اس پر نوٹ لکھیں جواب بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے بلکہ صرف جمع کرتا رہے بخل کا کیا مطلب ہو عزیز طلعبہ بخل سے مراد انسان کے پاس دولت ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی جائز ضرورتوں پر بھی مناسب طریقے سے خرچ نہیں کرتا اور اسی طرح نہ وہ ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے بلکہ اس کی ایک ہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا رہتا ہے بخل ایک بری اور ناپسندیدہ صفت ہے اللہ تعالیٰ نے بخل سے بچنے کی انتہائی تعقید فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یوں ہے بخیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا بخیل کیا سمجھتا ہے بخیل یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا ہرگز نہیں ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے دو سوالات ہوئے تیسرے سوال کی طرف آتے ہیں سوال نمبر تین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ابن آدم یہ ارشاد فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے جو کھا لیا ختم کر لیا جو پین لیا پرانہ کر دیا البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی حقیقت کے بارے میں کیا فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ اس کے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے جو کھا لیا ختم کر لیا جو پین لیا پرانہ کر دیا البتہ جو صدقہ کیا وہ بچا لیا سوال نمہ تین ہے بخل کا مطلب واضح کریں بخل سے مراد یہ ہے کہ انسان دولت رکھتے ہوئے بھی نہ تو اپنی جائز ضروریات پر مناسب طریقے سے خرچ کرے اور نہ دوسرے ضرورت مندوں پر خرچ کرے بلکہ جمع کرتا رہے صرف جمع کرتا رہے اسے بخل کہتے ہیں سوال نمبر چار ہے قیامت کے دن بخیلوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا جواب بخیل جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اسی طرح صحابت کا کیا مفہوم ہے صحابت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنا مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا صحابت کہلاتا ہے عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا سبق صحابت کی فضیلت جس کی ہم نے دہرائی کی ابھی آپ کے لئے ہم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان تمام سوالات کو اپلے اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے ذہن نشین کرنے کے بعد خوبصورت کر کے آپ نے اپنی نیٹ کابی کے اوپر لکھنا ہے اور ساتھ ساتھ اسی سبق کی آپ نے جائزے کے لئے دیاری کرنی ہے نیکسٹ لیکچر میں اسی سبق سے آپ سے چند سوالات کا جائزہ لیا جائے گا والسلام جزاک اللہ احسن الجزا